ہوتیل کافی اچھا لگ رہا ہے اور اس طرح کے ہوتیلز سیف ہوتے ہیں آج کل ذرا سردی بڑھ رہی ہے مچھی کا موسم آ رہا ہے ہائے 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 ذرا کسی دن مچھی تو کھلا آنا پہلے نا یہ ہر روز نماز پڑھا کرتی تھی پر جب سے تو آیا نا یہ سب کچھ بول گئی ہے گھر پر کچھ لوگ آئے تھے ہمیں جان سے مارنا چاہتے تھے میں نہیں جانتی وہ لوگ کون تھے پر میری سہیلی کی جان لینے پر تولے تھے جت نے اس کے گھر میں تاکل ہو کر اس کے اکلوتے بیٹے آتف کو قتل کر دیا ہے موسیقی 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 اے میڈم یہ نمبر لکھیں ہمارے ضرورت تو بتا دے اب تم سارا خوف اپنے دل سے نکال دے ہوتیل کافی اچھا لگ رہے اور اس طرح کے ہوتیلز سیف ہوتے ہیں اب ہمیں یہاں کوئی خطرہ نہ میری وجہ سے تم بھی کسی مصیبت میں فس جاؤ گی مجھے مصیبتیں سے ہلنے کی عادت ہو گئی میرے لئے تو ہر دن ہر لمحہ ہر پل ایک مصیبت ہی ہے جی صاحب جی آپ لوگوں کے لئے اتنے کام کرتے ہیں عوام کی خدمت کرتے ہیں لوگوں کے مسئلے مسائل حل کرتے ہیں انصاف دلاتے ہیں اس لیے میں نے اپنے ہاتھوں سے یہ کھانا آپ کے لئے بنایا ہے سر جی مجھے یہ ہاتھ دے دے تھاکور وہ مظلوم آدمی اس کو اٹھا کر بنایا جا رہا ہے بھئی بات یہ ہے کہ تم نے تو ہمارے بلو کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہانڈی بنانے میں شکریہ صاحب جی شکریہ کو چھوڑ آج کل ذرا سردی بڑھ رہی ہے مچھی کا موس ہمارا ہے ذرا کسی دن مچھی تو کھلا نا ان کو مچھی کھلا دو اور مجھے ایک ادر رضائی لے دے بڑی سردی لگتی ہے اور صاحب جی آپ کے مو سے جو نکلے گا پورا کریں گے اور تو نہ بیچ میں بولا کر تجھے کتنی مرتبہ گیا آج تُو نے چھے بوٹیاں کھائی ہیں صاحب جی آپ ہمارے یہ بوٹیاں گر رہے ہیں اپنے متیتوں کی ہر حرکت پہ نظر رکھنا میری یمیداری ہے اچھا زیادہ بگواس نہیں کرنی اپنا تیرا نام کیا بھئی میرا نام صاحب جی نبیل ہے نبیل اچھا اچھا وہ تجھے میں نے یہ کہا تھا کہ اپنے بہنوئی کی تصویر لے کے آنا جو قاتل ہے وہ لے کے آیا صاحب جی ہاں لائے ہوں میں اس کی تصویر ہائی شاوشے ہاں 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 اس کو کہتے ہیں کرکٹ ٹائم پہ کام کرنا یار یہ شکل و صورت سے تو بڑا سیدھا سادھا اور شریف سا لگتا ہے صاحب جی شکل اچھی ہونے سے انسان اچھا نہیں ہوتا اچھے عمل کرنے سے انسان اچھا بنتا ہے اس ظالم نے میری بے گناہ بین کو قتل کی ہے ہوئے ہوئے ہونسلہ کر ہونسلہ کر میں تیرا درد سمجھتا ہوں نبیل کوئی ایسی بات نہیں تو کبرانہ یہ بہت جلد قانون کی گرفت میں ہوگا اور تو مجھے خوش ہو کے کہے گا ہائی شاواشے صاحب جی یہ خونی ہے اس کو فانسی ہونی چاہیے صاحب جی پھر ہی مجھے میرے دل کا سکون ملے گا اگر تو دال دو دالیں سیدیاں مگالو تو پھر شاید اس کو فانسی بھی ہو جائے اوہ ٹھائر جا ٹھائر جا جلدی پکڑ لیں گے اس کو جب تو ہونے والا تھا نا تو تیری ماں کا چھلا کروانے میں ہی گئی تھی پورے دو مہینے تک میں نے تیری اممہ کو چرپائی سے نیچے قدم نہیں رکھنے دیا اور پھر تجھے نا گڑتی بھی میں نہیں دی تھی اپنا جھٹا شاید چٹا کے پر تو نا نا مجھ پہ گیا نا آئی اپنی ماں پہ تُو اپنے نا بشتی باپ پہ گیا ہے ہر وقت چپ رہتا ہے وہ بھی ہمیشہ ہی چپ رہتا تھا پر جب تُو بارہ سال کا ہوا نا تو میری سلمہ جوان ہو گئی پھر میں نے تیرے باپ سے کہا کہ کیوں نہ ہم دونوں بیان بھائی مل بیٹھے پھر اببہ نے کیا کہا وہ تو چاہتا تھا پر تیری ماں نے اسے باندھ رکھا تھا اب وہ مر گئی ہے اس کے بارے میں کیا بات کروں میں وہ نہ اپنے رشتہ داروں میں تیری شادی کرنا چاہتی تھی نہ اس کے دل کی پوری ہوئی اور نہ ہی اس نے ہم بھائی بین کو بیٹھنے دیا اممہ نہ خون سے گوشت جدہانی ہوتا آخر تو سکندر ہمیں مل ہی گیا تو ابھی تک سوئی نہیں تو بھی تو جاگ رہی ہے نا اممہ ارے میں تو اپنے باتیچے سے دکھ سک پول رہی تھی اور میں سن رہی ہوں چال اب نا سو جا سو بھوٹ کے نا نماز پڑھ لینا پہلے نا یہ ہر روز نماز پڑھا کرتی تھی پر جب سے تُو آیا نا یہ سب کچھ بول گئی ہے تیرے آنے کی نا میرے سے زیادہ تو خوشی اس کو ہے تجھے لگتا ہے نیند آ رہی ہے چل ٹھیک ہے تُو سو جا چال پتر اٹھ شاباش ہم بھی چل کے سوئیں صبح صویرے جلدی اٹھنا ہے چل شاباش آجا ہم اس وقت ہوتل میں ہیں سرکار میری سہیلی ہے سات گھر پر کچھ لوگ آئے تھے ہمیں جان سے مارنا چاہتے تھے میں نہیں جانتی وہ لوگ کون تھے پر میری سہیلی کی جان لینے پر تُولے تھے تم ہمارے فارم ہاؤس چلی جاؤ ہم بھی دو چار روز تک آئے جیسے آپ کا حکم سرکار ہم صبح ہی چلے جائیں گے گوڈ نائٹ بہت بڑے بڑیریں ہیں یہ میرا بہت خیال رکھتے ہیں شہر کے باہر ان کا فارم ہاؤس ہے کل ہم وہاں جائیں گے وہاں تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہے تمہارا کیا تعلق ہے ان سے بڑیروں کے شوق اور مجھ جیسے مجبور لڑکی کے جیس میں کیا تعلق ہو سکتا ہے جیسے انگلیش میں کیپ کہتے ہیں اور اردو میں رکھے خیر چھوڑو ناظرین موڈل ٹاؤن کے ایریا میں مشہور بزنس مین بکار احمد کے بیٹے کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا ہے مقتول کا نام آتف ہے اور مقتول کے والد بکار احمد کا کہنا ہے کہ اس کے بیٹے کو قتل کرنے والا نواب گھر کے مالک نواب فقردین کا بھتیجہ بابر عرف بابری ہے جس نے اس کے گھر میں تاکل ہو کر اس کے اکلوتے بیٹے آتف کو قتل کر دیا ہے ارے وہاں کیا خبر ہے ایسا ہی ہونا چاہیے تھا اس کے ساتھ میری بد دعا پوری ہو گئی بہت اچھا کیا تیرے گھر والوں نے جو کسی کو برباد کرتا ہے اس کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے موسیقی موسیقی موسیقی